رجیسی نیوز ہم کریں گے آپ کو سچ سے روبرو سدھر ایش ڈی ایم ڈھکاس کشپ اور سیو سنتوش کمار نے آنن فانر میں گرام اجنارہ میں پہنچ کر کسان کے کھیت کا معاینہ کیا تو گاؤں کے لوگوں سے جانکاری ملکی گاؤں میں بنی گوشالہ کے جانوروں نے گوشالہ کا سرکشا چکر توڑ کر نکل گئے تھے جس سے ان جانوروں نے کسان کے گیہوں اور مٹر کی لگی دھائی سو بھی کے فصل کو حضم کر گئے وہی موقع پر پہنچے ایش ڈی ایم نے بتایا کہ جو گوشالہ بنی ہے اس میں سے کچھ جانور باہر نکل گئے تھے جن کے دوارہ فصل کو نشٹ کرایا بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی اس کی جانچ کرائی جا رہی ہے کیا فصل نشٹ ہوئی ہے یا نہیں اس کے بعد ہی اس پر کاروائی کی جائے گی لیکن ابھی تک سرکار دوارہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جانور دوارہ نشٹ کی گئی فصل کے اوپر کوئی موافضہ نہ ملا ہو اگر اس کے علاوہ اور کوئی ساہتہ ہوگی تو اس کو ضرور دلائی جائے گی میری فصل ارکل کی تھی کوئی بارہ ایکڑ وہ گوشالہ سے رات کو نکل گئی وہ پوری چوپٹ ہو گئی اور دس سے ایکڑ میں کم سکم گیا ہوں تھا وہ بھی گوشالہ سے چھوٹ کے چل گئی سرکار سے نبیدن ہے کہ کچھ ساہتہ کی جائے ہاں ایس ڈی ایم صاحب آئے تھے وہ بولے ہوئے سرکار کی طرف سے جو ساہتہ ہوگی ہم کریں گے لگوشالہ کتنا نفصان ہے لگوشالہ میرا بولہ بارہ ایکڑ کا ارکل مٹا رہے ٹوٹنے کو تھا اور دس ایکڑ کی پیسی آئے آنہ کھیت پہ آکے نہیں گئے سر ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ خبر ملی تھی کہ کچھ انہا جانور جو گوشالہ بنی ہوئی ہے اس میں سے کچھ سین میں سے باہر نکل گئے تھے جانور جن کے دوارہ فسل ابھی نسٹ کی گئی ہے ابھی اس کی دیکھا جا رہا ہے اس کی جانچ کرائی جا رہے کی کیا فسل نسٹ ہوئی ہے یا نہیں اس کی جانچ کے بعد اس پر کاروائی کی ہے اگر صرف فسل نسٹ پہ پائی جاتی ہے اب کیا کسانہ کو اس پر افضل کریں گے فسل نسٹ پہ انہا جانوروں پہ تو ابھی سرکار دوارہ ایسا کوئی محفظہ نہیں ہے اس کے اتریک تکر کوئی بھی ساتھ آگی تو وہ دلائی جائے گی سرکار موسیقی